ملک میں بات چاہت ہے یا جمہوریت باری گالہ کے راستے کیوں بند کر دیئے کس کالون کی تحت مجھے گھر میں نظر بند کیا گیا عمران خان کہتے ہیں نظر بند بھی کر دو نواز شریف کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا دو نومبر کو تیس ہزار بھی پولیس والے نہیں روک سکتے کپتان کا چیلنج خواتین پر ڈنڈے بسانے والوں کو شرم آنی چاہیے جیلوں میں ڈالا گیا تو باہر آ کر پھر رہت اجاز کریں گے عمران خان کا اعلان کہتے ہیں نواز شریف کو جمہوریت کی سمجھ ہی نہیں بری گالہ میں پولیس اور ایف سی کا بہاصرہ پر قرار کپتان کے گھر جاری کی کوشش میں گلوکار سلوار احمد گرفتار موقع ملنے پر فرار بری گالہ میں پولیس کے کارکنوں پر شیلنگ اور پتھراؤ شیخ رشید کا جلسہ روکنے کے لیے راولپنڈی پولیس ان ایکشن کمیٹی چونک میں میدانے جنگ بن گیا پولیس کا کارکنوں پر دھاوا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ ایم پی اے اجاز خان جیزی اور کئی کارکن کی رفتار نواز شریف میں آ گیا امت ہے تو گرفتار کر لو شیخ رشید کی للکات موٹ سائیکل پر کمیٹری چونک میں دبنگ اینٹری سگار سلگایا تقریر کی اور پھر واپس سلے گئے پولیس دیکھتی رہ گئی آج صرف فریلر تھا فن تو دو نومبر کو سلے گی شیخ رشید کا ٹوئٹ خاجہ ساتھ رفیق نے شیخ رشید کو عظیم بھگوڑا کرا دے دیا کہتے ہیں پنڈی کا مولا جڑ گرفتاری کے خوف سے چھپتا پھرتا ہے بھاگتے چوہے کو کیا پکڑنا انہیں بھگا بھگا کر تھکائیں گے بڑی گالا میں عمران خان کے گھر کے اردگرد پولیس اور ایف سی کا بہاثرہ رہنماؤں کی آنے جانے پر پابندی عمران خان کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا پی ٹی اے رہنماؤں اور بیجسٹریٹ میں تقرار کارکنوں کی بڑی تعداد بھی بنی گالا میں موجود گو نواز گو کنارے اسلام آباد دھرنے سے پہلے ہی جڑوان شہر لکڈاؤن کافلے روکنے کے لیے جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیے گئے میٹرو سرویس بند تحریک انصاف عوامی تحریک اور کاف لیگ کے خلاف گریک ڈاؤن متعدد کارکنان بھی گرفتار اسلام آباد ہائی کوٹ نے حکومت کو گرفتاریوں سے روک دیا لاہور سیالکورٹ گجراوالا ملتان سبیت کئی شہروں میں گرفتاریوں کے خلاف احتجاد پشاور چار سدا بنو جافر آباد میں بھی ٹائگر سڑکوں پر نکل آئے حکومتی ہتکنڈوں کا مقابلہ کرنے کا عزم میاں والی میں مظاہری کے دوران کھلانیوں کے پوشپس گجراوالا میں نون لیک کے کارکنوں کا پی ٹائے کے پیدل کافلوں پر انڈوں سے حملہ پل پر چڑھ کر پی ٹائے والوں پر انڈے اور ٹیمارٹر برسا دیئے کوہات میں وزیر آزم کے جلسہ کھا کے قریب تحریک انصاف اور نون لیکی کارکنوں میں جھگڑا ایک دوسرے پر پتھراؤ پولیس کا لاتھی چارج قوم عمران خان کے روز روز کے جھوٹ سے تنگ آ گئی ہے احتجاج کی کول کو مسترد کر دیا گیا ریاست کی عملداری قائم رکھیں گے ترجمان پنجاب حکومت زائم قاضی کی نیوز کانفرنس تحریک انصاف کے قیادت گرفتار ہو گئی تو کارکن باہر نہیں نکلیں گے گرفتاری سے بچنے کے لئے عمران خان پشاور چلے جاتے اعتزاز احسن کا مشورہ خرشیر شاہ کہتے ہیں ریاستی تشدد ملک اور سیاست کے لئے اچھا نہیں مولا باکچانڈیوں نے کہا حکومت اپنے پاؤں پر کل ہارا چلا رہی ہے سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے ملکی سیاسی صورتحال کشیدہ ہونے پر وزیراعظم کا دورہ کرگستان ملتوی نواز شریف کا کوہارٹ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کہتے ہیں خیبر پکتونخواہ میں تبدیلی حملے کر آئیں گے ٹھیکوں میں کرپشن کے بے بڑیاز الزابات لگائے گئے عمران خان الزابات پر چودہ روز میں معافی مانگے ورنہ 26 عرب کا ہر جانے کا کیس ظاہر کریں گے وزیراعظم پنجاب شہباب شریف نے کپتان کو لیگل نوٹس بھیجوا دیا بھارت کی شکرگر سیکٹر پر شدید فائرنگ اور گولہ باری بچی اور خاتون سمیں تین افراد شہید 18 زخمی پاک فوج کا دشمن کو مو توڑ جواب بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کی پھر دفتر خاجہ تلبی سرحدی حدود کی خلاف وزی پر پاکستان کا شدید احتجاج مقبوضہ کشمیر میں 111 روز بھی کرفیو بھارتی فوج نے کشمیریوں کو نماز سے جمعہ سے بھی روک دیا میروائی زمر فاروق کی رفتار کوئٹا میں دہشتگردی کا شکار ہونے والے پولیس ریکریوٹس کا پاسنگ آؤٹ کے دوران روایتی رکس 24 نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی